بسم اللہ الرحمن الرحیم مہربان رحمان رحیم کریم اللہ بانی مجلس حاضرین مجلس جتنے مومنین مومنات سنی یا شیعہ دربارے بطولے چاہے ہو بہت بڑی دعا پہ مگدان ما حسین دی تو ان کسے دا محتاج نہ کرو میں سمیت کلیجہ ٹھرے آئے تو انہیں واسطے دعا مگد تو انہیں سیرانتے ناز کرنے ہیں قسم رسول دے پتران دی میں اپنی غریبی یاد دے حسین دی کریمی یاد دے جدہ میں زاکر بنے آس میرا اپنا گھر ہی کوئی نہیں میرے پیو مہا دی غربت تے بھینڈ تے براوانو ترسایا اونا انج بسایا جو میری نسل یاد رکھ سی یاد رکھو جیڑا بندہ اینا بھینڈ براوانو تیلہ جپالین بھول گیا اوہ رول گیا کوئی فتوالہ ہوئے میں جھلن واسطے تیارا اللہ دی کائناتج یا اللہ آپ کریمے یا اے بھینڈ تبرا کرے خوش نصیبی ہے سرکار علامہ سجاد نکوی صاحب دی موجودگی کوشش کرے سا میں تو ہڑا حق ادا کرا میں چانا تصوراتی دنیا میں تو ان کربلا لے چلا حضرت عباس تا جلال دہہک روخوے کھا حضرت عباس تا جیلے بول سکتے ہو وہ ضرور بولے آئے تو جیلے بندہ نہیں بول سکتا وقت میں پاک اللہ انواں کھا بول جیلے بول سکتا ہے جنان رب علی زبان اطاقی تی ہے وہ بندہ سر نہ حلاوے سر نہ حلاوے مجلس بھی ڈاکٹر صاحب دیئے جیلے بندہ سر زیادہ حلاوے آتے ہیں چیک کراؤ کوئی جاگ دے بیٹھے ہو بس سر جیلے زیادہ پہلے ہیں انہا بندہ کھچکے ہو رہے ہیں چیک کراؤ تو جیلے بولن باندھ کرو مجلس بھی آتے ہیں بھائی انہوں گھر پہنچاؤ پریشان ڈاکٹر ہی پریشان ہے مجلس بھی جاگ خالی کرو کوئی جاگ دے تصوراتی دنیا چمیتوان کربلا مولا لہچاللہ علی دے پتر دے جرد دیکھ جلک بکھاو کچ گئے ہاتھ مگر شیر کا غصہ نہ گیا کچ گئے ہاتھ مگر شیر کا غصہ نہ گیا وہ بنا ہاتھ بھی کرار نظر آتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ بنا ہاتھ بھی کرار نظر آتا ہے وہ بنا ہاتھ بھی کرار نظر آتا ہے اور لشکر شام کو یہ بات تو معلوم نہ تھی اس کو بنا ہاتھ بھی لڑنے کا ہنر آتا ہے حاضر حاضر جناب حاضر جناب یاد ماشاءاللہ تو ہر یہ دعائیں نہ لے دعا تو بغیر تک ہم چل دے ہی نہیں نجانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے میں ڈوبتا ہوں سمندہ روچھال دیتا ہے بھئی میں تھے پڑھا تھے یہ پتہ لگتا ہے میں بھیرے کھلا تھا یقین سبھتا ہے بھا میں بھیرے آیا کھلا تھا کٹ گئے ہاتھ مگر شیر کا غصہ نہ گیا وہ بنا ہاتھ بھی کررار نظر آتا ہے اور لشکر شام کو یہ بات تو معلوم نہ تھی اس کو بن ہاتھ بھی لڑنے کا ہنر آتا ہے جی دے روچھال تھوڑا جہاں میں دا آج ہور رہا لاتے ہیں ساکب جعفری دی محنت ہے جنہیں میں بیان کی تھی ہن لڑکانا توں جواز جعفری صاحب دا اکتہ پڑھلا سن تو بڑا مزہ آ رہا ہے پڑھن دا تھوڑھے سنن دا امتحاش شاہ صاحب عظیم زاکر شریف ترین زاکر مالک موں عزت دے اثر دے جیڑا بندہ دین کے جی دین کیلی شہدنا دین ہے میں بڑی جرت کرنا لگا ہے ناندی صاحب نے گل کرنا کہا دین کیلی شہدنا ہے اللہ پاک دا سجدہ اولادِ بطول دا حیاء اے دین ہے اولادِ بطول دا حیاء اللہ دا سجدہ اس دا نا دین ہے انہ دعا چیزاں توں اگر ہیک شہ بھی تھوڑکل کوئی نہیں تھوڑکل کوئی شہ نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جدت بس سجدہ دے عدد ناوین یعنی یو بھی محمد دیدھی دے عدد جواد جعفری دی میند او فرمان دن پرچھا میں پرچھا میں حضرت عباس اٹھائے رکھنا ڈھلے پہ بول دے ہو میری حاضری ہو گئی میرے تراز ان میں تے چھوڑ دے رہی انہاں دا کام آئی میں بلاؤنا تے پڑھاؤنا تھوڑا کام یا سعودہ کر لو تو یا پڑھو اسی ساونے بے کے سن دے دویں کام زاکر دے زمینہ کرو پرچھا میں حضرت عباس اٹھائے رکھنا جواد جعفری دے شور ماتم سے زمانے کو جگائے رکھنا اتنا ماتم کرنا ہے نا ملکہ شام دے برادہ جو بندیاں دیاں نیدنا اٹھویں تے اٹھ کے بے کے سوچن کون بے جرمیں جس طرح ماتم بہن سوڑا پہ سن دے بہن سوڑا پہ سن دے پرچھا میں حضرت عباس اٹھائے رکھنا شور ماتم سے زمانے کو جگائے رکھنا اور غم شبیر عبادت ہے کوئی رسم نہیں اپنی نسلوں کو ازادار بنائے رکھنا معلہ علیہ علیہ امی شبیر رسم نہیں عزتنا پرچھا میں حضرت عباس اٹھائے رکھنا شورِ ماتم سے زمانے کو جگائے رکھنا پیغام دے رہا ہے پیغام دے رہا ہے جدہ کوئی نتیجہ ہوگئے شورِ ماتم سے زمانے کو جگائے رکھنا غمِ شبیر عبادت ہے کوئی رسم نہیں اپنی نسلوں کو ازادار بنائے رکھنا چلو جگہ شیر پڑھئے دورِ حاضرات دورِ حاضرات ایک شیر پڑھئے نکوی صاحب لطف لائے ظلم ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں بھائی تعلیم دے حوالے نا لگیے دہ بڑا میار ہے تہائی شیر تے میں نے پتر نہ کر آئے بھائی تُس سے سکول گئے ہو یا کوئی ظلم ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں عدل کو بھی صاحبِ اولاد ہونا چاہیے ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں عدل کو بھی صاحبِ اولاد ہونا چاہیے ٹھیک ہے جن رب بڑا مزا ہے بڑا مزا ہے پڑھندا توڑے سنندا دو محرم نوابِ کربلا دے راہوار دے قدم رکن زمینِ نینواتے کسیدہ پڑھنے گا خیبر خندق دے حافظ بیٹھے ہونا چاہیے جس انہا کونے پڑھ دے پر تسیاب پڑھو تو وہ سان کون ساتھ دے خیبر خندق تو ہٹ کے مولا دا مقام سنا مولا فرمان عباس جی غریب اندی آس فراد دے مغربی کنارے تے خیمے نصب بڑا مزا رہے گل کرندا تھوڑے سنندا فراد دے مغربی کنارے تے خیمے نصب اماموں دے جس تنال زمین بولے ماشا آسمان بولے زندہ بولے مردہ بولے جدا امام دے مونچ و گل نکلیے نا شاہن شاہ نے فرمایا کہ فراد دے مغربی کنارے تے خیمے نصب کرو زمین نے انوا قدم چنگ پکیا دی پہلا مسافریں جدا مسافر بھی ہیں شہنشاہ بھی بھائی تو ہرے سنندا میں آرے مسافر بھی ہیں مسافر بھی ہیں مسافر بھی ہیں سامنے آبا کمی سیاد ملی بیٹھے سارے سامنے آبا آج آواز ہو کچھ نہیں ہوں کی ویڈیو تے چکر چوٹھے ہو ماشا جیندے رہا لطفہ رہے کسیدہ پڑھا ہے پہلا مسافریں جدا مسافر بھی ہیں شہنشاہ بھی ہیں میں تیری منت کر دیا بڑے بڑے نبیہ انترو کے ٹر گئے میں بنجر زمینہ سنگلاخ زمینہ میں وسن دے قابل نہیں بڑے بڑے نبی آئیں تب پناہ ہمان کے ٹر گئیں آپ ہی سونے ہیں پتر ہی سونے نہیں میں تیری منت کر دیا اس بنجر زمین تے دیرے نلا نبی پرشانوں کے چلے گئیں او بکر شاہ لے ہوں میں رسول دے پتران دے قسم امام فرمیندین سوچ کے دس جیڑے میرے تو پہلے آئین کسی دی امہ دا نام بطول ہائی کبلا دعا نظام زبردست زمینہ دی نہیں زمینہ دی حسرت بڑی آئی جو میں وص پون دی میرا ایک شو کا جو میری اس جگہ تے سجدے ہوں دے امام فرمیندین میں اتنے سجدے کراماں تیری زمین تے بس بس کرا دے نہیں اجھے تھوڑا جہا پچھے بیٹھے ہو مزہ نہیں آ رہا ہے چونکہ چیزیں جڑی ہیں پڑھنی ہیں یہ مشکل بھی ہیں انہ چیزیں انہوں رائج کرنا ذرا مشکل ہے خیبر خندک تسان پتہ سا ہونے تھونا گلال ہے دیکھن اے چیزیں میں چاہنا انہوں رائج کیتا ہے تاکہ زیادہ پڑھے جائے ہاں جی لطف لائنا تھاکتا نہیں گئے اتنے سجدے کراماں مولا اس زمین تے نبی پیر نہیں رکھ دے نکل میں دے فر میں دے ایک ہفتے دا ٹائم دے جی دے ٹرگہ ان سارے رالہ کے ہار شب جمعہ اتنے بی تواف نکرن میں اس خیر نہیں پیوائے کیا بات ہے تو سنن دی کیا بات ہے مولا میں واس نہیں سکتی فرمین دن میں تنبس ہون آیا مولا کتھو دے واس دے ہو تعرفتہ کراؤ میں غیر مطمئن نہ تسی مطمئن ہو میں غیر مطمئن نہ تسی مطمئن ہو کتھو دے واس دے ہو ذرا تعرفتہ کراؤ نوابِ کربلا نے جدہ تعرف کرائے نا زمینِ نینوانو او کسی در سن او میرا افلاک پیٹھ کہانا ہے میں ہوں جس نے تجھے پسانا ہے مالک سلامت رکھے مالک سلامت رکھے سباہ اللہ میرا افلاک پیٹھ کانا ہے میں ہوں جس نے تجھے پسانا ہے میرا افلاک پیٹھ کانا ہے میں ہوں جس نے تجھے پسانا ہے میرا افلاک پیٹھ کانا ہے میں ہوں جس نے تجھے پسانا ہے میرا افلاک پیٹھ کانا ہے مالک سلامت رکھے کانا ہے میں ہوں جس نے تجھے پسانا ہے تیری سکھار پہ جب ہی رکھ کے میں نے توہید کو بچانا ہے مزارے کسی دل ماشا تنسان جیو دوارے بچرے جیوان پیرا کوبائی میرا افلاق پہ دکانا ہے میں ہوں جس نے تجھے بسانا ہے تیری سکھار پہ جب ہی رکھ کے میں نے توہید کو بچانا ہے دوستان کاملا اور تو بدا دیتا ہے بدا دیتا ہے یقین سے زمین آدھی میربانی فرماؤ ذرا نان کے داد کے تعرف تک کراو تانکہ میں مطمئنو منیا نکوی صاحب عرب اچ مشکل مشکل مضمون آئی خاندانی تعرف کرونا میدان اے صرف علیتِ علیدِ پترنُ شرف آئی نان کے اور داد کے لطفلانا جی باو جی کسیدہ مرضہ آرہے تیری اس خاک پہ جب ہی رکھ کے میں نے توہید کو بچانا ہے تیری اس خاک پہ جب ہی رکھ کے میں نے توہید کو بچانا ہے پہلے لفظ آرہے نکوی صاحب فردہ پہلی سترچ لفظ آرہے فردہ جیدہ مطلبِ مستقبل زمین آدھی ذرا تعرف کراؤ نان کے داد کے نوابِ کربلا زمینِ نینوانو فرماراین میرا باو جلی کا فیدہ ہے میرا باو جلی کا فیدہ ہے میری ماں کے بوریاں کا پردہ ہے میری سائنڈ دا لکبِ حجاب اللہ عظیم مجمعہ تیری اس خاک پہ جب ہی رکھ کے میں نے توہید کو بچانا ہے مولا تعرف تکراؤ نوابِ کربلا فرماراین میرا باو جلی کا فیدہ ہے میرا باو جلی کا فیدہ ہے میری باو جلی کا فیدہ ہے جس کی جہتی ہے عرش سے اونچی وہ شہن شاہ میرا نانا ہے کیا بات ہے تھوڑی کیا بات ہے تھوڑی تھوڑی ہیں دعائیں تھوڑی ہیں دعائیں سبر دے خالق دے پیر چمیں شبیر دے پیر چم کیا دے زمین منع کریں دیئے تھوڑی ہیں دیرے لا دے عظیم مجمعہ مولا چاندے کیوں ٹھوڑا مقصد کی کچھ دس سو تاں کے سارے مطمئنوں میں تیری اس خاک پہ جب ہی رکھ کے میں نے توہید کو بچانا ہے اللہ دیئے قدہ نالویں گلنا پہ کریں دا تیری اس خاک پہ جب ہی رکھ کے میں نے توہید کو بچانا ہے اب بات دا مت تھا چونکہ نوابِ کربلا فرمارائیں خاک کو لوری کا ہنے دوڑا خاک کو لوری کا ہنے دوڑا میں مولا زمین کر دوڑا میں مولا زمین کر دوڑا رب نے نانا وہاں بلایا تھا میرے رب کو یہاں بلانا ہے ملکہ شام تھا سلامت رکھا شہر تباوضی ہونے میں شروع کرنے لگا ابباس دا مت تھا چونکہ فرمانین ابباس میرے اللہ نے پیار کیتا ہے میرے نانے نال میرے نانے نوارشتے بلایا میں ہاں اللہ دے محبوب دی دھی دہ پتر میں پیار کیتے ادھے نال آج میرے پیار دہ برمتان راندھے وہ عرش چھوڑے فرشتے آوے میرا سجدہ وے کے من کے بنجے سجدہ انجے کریں دے جی میں حسین کیتا ہے ماشاء ماشاء زمینہ دی اب الفضل میں محسوس کی تیز پورے کافلے چون جتنا پیار تیرے نالے نا بادشاہ دا بھائی توڑے سنن دا ایک میں آرے وہ سنوزایاں نہ کرا بھائی توڑیاں دعائیں توڑیاں دعائیں باوڑے زمینہ دی مولا شان تیری باوڑا تجھے جھکانا ہے بھائی داری ملکہ شان تون سلامت رکھے توڑا سایاں ساڑے سرانتے قائم ڈاکٹر صاحب مزا رہے کسی تھی ڈھلے پائے گئے وہ خیرے ڈھاکر بھی ہے نا جی ماشاء بون سوڑا پڑے اثر ہوگئے ہر بندے ہی ڈھاکرے جیڑے رنگی زکر کرے نا بھائی گھر بھائی کے کرے غصہ ہیں انہوں بڑا چنگا لگتے ہیں لو جی نکوی صاحب پہاڑ پنجاب تے توڑا بڑا قبض ہے ایک جملہ میں پڑھنا لگنے نہیں نگال سچی این لوگ ہیں کوئی نہیں پتا پورا علاقہ مروید باوے دے باوے روز تے جلین دے نہیں لیکن ایک جملہ میں پڑھنا ہے بلکہ ایک لفظ پڑھنا ہے ہاں کوئی نہیں اوے ہوئے 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 عظیم مجمع ہے لو جی لطف لینا جس شیر واسطے میں پوری نظم پڑھنا باو جی مزہ آ رہے کسی کے ڈلے بولے ازادار بن کے سنو نا ماشاءاللہ شریف سیدے عزت اللہ سیدے ساڑھی دعا ہے جی ربندہ اولاد فاطمہ دا حیاء نہیں کردہ اپنے پیو دا ہے ہی نہیں عظیم مجمع ہے لو جی لفظ میں آکھن لگا توان واسطہ امام سیندہ قدر کرے زمینہ دی مولا بڑے بڑے نبی آئے تے پناہ مانکے ٹور گئے کیسے نبی دے پیر نہیں لگے جتنا توان مامان نادی علی پڑھ کے دودھ پہ وایا ہے نا دوجی سطر تے واجب ہے بولنا میری شورت واسطے نہیں اپنی جنت واسطے مولا بڑے بڑے نبی آئے پناہ مانکے ٹور گئے نوابِ کربلا زمینِ نینوانوں فرمارائیں تُوڑے نبیوں کو آجمہ آیا ہے تُوڑے نبیوں کو آجمہ آیا ہے غور کر اب حسین آیا ہے لبیق یا حسین لبیق یا حسین لبیق یا حسین لبیق یا حسین اللہ جی میں ایک لفظ پڑھنا ہے کہ بلاتے سامنے تھوڑے سامنے یہی قدر کرے آئے سرکار مسکرہ کے فرمین زمینِ نینوان تُو پریشان ہے تِو مہتن جنت بناوں دے موڑی چاہاں تُو پریشان ہے تِو مہتن جنت بناوں دے موڑی چاہاں لو جی میں جملہ پڑھنا لگا ہاں ادھی قدر کرائے میں شر تک اثر رہا سی زمینہ دی جنت بناوں دے موڑی چاہاں تُو مہتن جنت بناوں دے موڑی چاہاں چلو میرے والد زاکر نامسہ اندہ کتا اوپڑ دیان آئی تو سٹھ سال پہلے اوہ فرمین دیان محتاج کو چاہے تو کرے پل میں سکندر توحید بیان ہو رہی ہے محتاج کو چاہے تو کرے پل میں سکندر گر چاہے یتیموں کو رسول اللہ بنا دے مہتن جنت بنا چاہے تو یتیموں کو رسول اللہ بنا اوہ جاگ بابا حسین دنانے تواری محبت شاہ صاحب صدین دن تواری سننوازتی ایسی یونے ہیں توان سناؤنا ہونے ہیں محتاج کو چاہے تو کرے پل میں سکندر گر چاہے یتیموں کو رسول اللہ بنا دے اور ماں کہتی تھی حسنین کو زانو پہ بٹھا کر اللہ تو مسافر کو زبی اللہ بنا دے یاد عظیم مجمع ہیں تُسا میری امید تو ہزار می لگا سنے لوجی نتیجہ زمین آدن بڑے بڑے نبی آئین ولی آئین پریشان ہوکی چلے گئے فرمین دن میں تن جنت بناوں تے موڑی چاہاں مولا جنت بناوں تے بڑا خرچوں دے بڑا ٹائم لگ دے فرمین دن میں سنجان تُنے نبیوں کو عزبہ آ رہا ہے بھور کر اب حسین آیا ہے تُجھ کو جنت بنانا کب مشکل ہے صرف اسور میں مذکرانا ہے ملکہ شام تو ان بستیں رکھیں تُساں جیو تھوڑے بچ لے جیوہاں سونی سلوات پڑھو میرے مرشد حسین دی ہم سبو شام ورد علی علی تو پکا لے دوستہ دکھان دی دوا ملویں سیا سبو شام ورد علی علی تو پکا لے دوستہ دکھان دی دوا ملویں سیا سبو شام ورد علی علی تو پکا لے دوستہ دکھان دی دوا ملویں سیا علی آد ورد علی گھر وچ بھوڑی چاوو shifted می بھی دی دوا ملویں سیا علی آد ورد علی گھر وچ بھوڑی چاوی었어 می بھی دی دوا ملویں سیا علی آد ورد علی غر وچ بھوڑی چاویش threatening سائین جعفر الزمان دا ایک جملہ پڑھنے لگا ساڑی وہ موقعی دیتے ہیں بڑے سائین آل بھی بڑی عقید سائین جعفر الزمان دا ایک جملہ پڑھنا چاہنا فرمین دے آئین مومناؤں جنہ بی بیاں دیا کبران اپنی حویلیچ بڑھنیا بڑے سائین جعفر الزمان دا ایک جملہ پڑھنے لگا جنہ بی بیاں دیا کبران اپنی چار دیواریچ بڑھنیا سائین جعفر الزمان دا ایک جملہ پڑھنے لگا سائین دا ایک جملہ پڑھنے لگا فرمین دا ایک جملہ پڑھنے لگا کوئی زیارتی آویا سائین جعفر الزمان دا ایک جملہ پڑھنے لگا سائین جعفر الزمان دا ایک جملہ پڑھنے لگا چاہ ہاں بی بی دی دعا ہاں ملوہیسیاں آلیاں میریہ ماما بہنہ دیا میریہ مرشد آدیاں چاہہ ہاں بی بی دی دعا ہاں بی بی دی دعا ہاں مسلمان آئیو جے زیور پوائے جیڑی کبر چنال لائے بس دے رہو بی بی دی دعا مل ویسی آ آلی آتی بی بلارش قوم دے جواناں توبہ دہ دروازہ بات نہیں ہویا ہر ویلے معافی مل سکتی ستائی مرتبہ دہ زوارہ پہن پر آمدہ چودہ معصومہ دہ زوارہ میرے جتنے جوان بیٹھے ہو جی علی ان ولی اللہ پردائیں بھول کے شراب نہ پیویں آلی آتی بی اسے شراب دی وجہ تو نو گھنٹے تو بادا دے کتھی علی دی دھی مل ویسی آ آلی آتی بی دی گھر ویچ پوری جا بچا بی بی دی دوا مل ویسی آ بی بی آدی بازار دی نصبت بازار دی نصبت آلی آتی بی تیرے مقصد کو رنگ لاوندہ نہیں کیتا ترک ارادہ ارادہ گل سنائے بھائی نہیں کیتا ترک ارادہ بی بی فرما رہی ہے بازار شامت میری سینہ دی ہونم ملپا پھین دی جڑن دا درادہ سجا پیوڑ کھیادہ کیا خنجردہ کسنا او کھا ہے یا کسنا آن دی بھوڑ سونا سنے آنے ہاتھ ملی ہے ٹڑ دیاوے عریدی تھی عالمہ غیر مولمہ کائناتی نظر مار انج کوئی رو دے جی میں نیزے تے مام دیاں اکھاں بند ہونی ہے شروع بی را دی سانگ دنیڑے آئی ہے میری زینہ دی آنکھ باندھ نہ ہی کی تھی تیرے قتل دے ویلے میں جو رات دکھیں دی رہیاں او تُو تُو تِہرا زربان نالک اٹھیں یا سین میں پڑھتی بڑی آنکھی سطرے میری زینہ دی آنکھ باندھ نہ او کروی رن ایک میں کس دی پہیاں میڈ گن کاتل بازارا ویچ جی میں میں تیرے گن دی مالک اباتت قبول فرمات مالک 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 دی پڑی آنکھ